اسلام علیکم سیونتھ کلاس آج ہم نے سبق نمبر ساتھ شان تارے اس کی سرگرمی نمبر چھین کرنی ہے اس میں درجہ زہل الفاظ کے متلازم لکھیں اور جملے بنائیں جملے بنانے سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایسے بتایا تھا لیکن آج پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ الفاظ متلازم ہوتے کیا ہیں الفاظ متلازم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کے اس کے ساتھ کے لفظ شہاد آ جائیں اس سے مطابقت رکھنے والے جیسے آپ کے لفظ میں ذہن میں باورچی خانہ لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو متلکہ چیزیں جو ہیں باورچی خانہ میں موجود ہوتی ہیں وہ فوراں آپ کے مائن میں آ جاتی ہیں آپ اگر گھر کے بارے میں اپنے بات کرتے ہیں تو اس گھر میں جتنے کمرے ہیں اور جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں الفاظ متلازم اب سب سے پہلے ہمارے پاس الفاظ میں ہے سفر جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں کیا آ جاتا ہے سب سے پہلے گاڑی آتی ہے اور راستے پہ ہم مختلف مناظر جو دیکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے تو ہم یہ متلازم لکھیں گے اور اس کی جملے میں لکھیں گے کہ میں نے ریل گاڑی پر سفر کیا آگے عدالت ہے عدالت میں کیا آ جاتا ہے جج آ جاتا ہے گواہ ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں سب خاموشی سے بیٹھے تھے اس کے بعد فلک فلک آسمان کو کہتے ہیں اس میں کیا تارے بھی ہوتے ہیں دن کے وقت سورج ہوتا ہے رات کو چاند ہوتا ہے اور تارے ہوتے ہیں آسمان پر چاند تارے چمک رہے تھے اس کے بعد شجر ہے شجر درخت کو کہتے ہیں اس کے اوپر پھل لگتے ہیں اور پتے بھی ہوتے ہیں پھول بھی لگتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ایک شجر ہے اس کے بعد ہے جماعت جماعت میں کیا آ جاتا ہے کرسی آ جاتی ہے میز آ جاتی ہے اور بھی ڈسٹر چوک وغیرہ جو کچھ بھی ہو تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے استانی سائیبر کے جماعت میں داخل ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھاگی سٹوڈینٹس یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر بہت اچھی رائٹنگ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے سٹوڈینٹس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ